دوستوں رہیوں آج آپ کے سامنے کے باتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے گھروں میں اللہ کے نام کو بلند کرنے اللہ سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کون سے گھر؟ مسجد ہے مسجدیں اللہ کے کھر ہیں ان اللہ کے کھروں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا تو مسجد دنیا میں ایک ایسا مرکز ہے جہاں پوری دنیا کے مسلمان جو بھی اس مسجد سے جڑا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہم کامیابی ڈھونگتے ہیں کامیابی اللہ نے ہماری رکھی کہاں ہے حیار السلام کہاں رکھا ہے؟ حیار الفلا کامیابی کی طرح آؤ جو یہاں آیا وہ کامیاب اور جو یہاں نہ آئے وہ نہ کامیاب آپ بیٹھیں میں آپ کو اتمنان سے کچھ باتیں بتاتا ہوں قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اللہ نے اس دین کو دنیا میں پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا کہا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں میرے دوستو اور بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کی دعوت بھی ہے وہ دعوت توحید ہے کہ انسان اپنا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی توحید کو اپنی دلوں میں پیدا کرے اور ایک حدیث سناتا ہوں حضرت معاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کر رسول اللہ نے بھیجا فرمایا دیکھو اِنَّكَ تَعْتِي قَوْمًا اَحْلِ کِتَاب کہا تم اہلِ کِتَاب یمن والوں کے پاس آوگے یعنی وہ کرسچن لوگ تھے کہا اَوْقَلُ مَا تَدْعُوْهُمْ سب سے پہلے تم جس چیز کی دعوت دوگے وہ دعوت توحید لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی دعوت دینا فَإِنْ عَتَاعُوْهُمْ اگر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا فَأَخْبِرْهُمْ اَوْ فَاعْلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلْوَاتِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دو کہ اللہ نے پانچ وقت کی نماز فرض خرار دیا ہے اب یہ حدیث لمبی ہے لیکن جو مقصد کی بات ہے تاکہ آپ بات سمجھیں زندگی کو بنائیں وہ یہ ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دینا انسان اپنا ایمان اور عقیدہ توحید جب درست نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس حدیث سے کیا معلوم ہو نماز کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے آدمی کا ایمان درست ہونا شرط کرتا ہے بدعات کرتا ہے اور درگاہوں مزاروں پر جاتا ہے اور تعویز گندا کرتا ہے باباوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں اس کا روضہ قبول نہیں اس کا صدقہ اور زکاة قبول نہیں اس کا حق قبول نہیں سب برباد ہے کیونکہ توحید بنیاد ہے اسلام کی نبی علیہ الصلاة والسلام خان کعبہ کو لوگ تواف کرتے تھے عمرہ کرتے تھے حج کرتے تھے مگر اللہ نے ان کو مشرک کہا اور کعبت اللہ سے بطوں کو نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ کہا کہ مشرک نجیس ناپاد گند پدید ہیں ان کو مسجد حرام کے قریب آنے مد دیجئے جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے حکم کر دیا کہ اس کے بعد میں کوئی مشرک حج کے لیے مکہ نہیں آئے گا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مکہ نہیں جا سکتا پوری دنیا کے اندر مشہور ہے جو انسان اسلام توحید کو مانتا ہے ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک ہی سنت ایک ہی امام کائنات ہے ایک ہی امام کائنات جن کو اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے نام لے کر قرآن میں نام لیا سور محمد موجود ہے اور اسی طرح سے سور محمد میں اللہ نے کیا فرمایا ایمان وعلو اللہ کی اتعاد کرو رسول اللہ کی اتعاد کرو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو میرے دوستو آج ہمارے ملک میں یہ شبہ مراج شبہ برات یہ اید وغیدیں یہ بابا وہ بابا یہ بزرگ وہ بزرگ دن بر دین سارا برباد ہے لوگ کہاں کہاں کچھ کچھ کر رہے دین کے نام سے لیکن دین اللہ کے پاس قبول نہیں ہونے والا دین اللہ کے پاس قبول ہونے والا کونسا ہے وہ صرف توحید اور اس کے بعد صحیح عبادت رسول اللہ کی سنت کے مطابق رسول اللہ کی سنت کے مطابق نماز سب سے بڑی عبادت ہے توحید کے بعد میں پورے دین میں سب سے عظیم عبادت کے آئے نماز ہے اگر نماز کوئی آدمی پانک وقت کی نہیں کر سکتا تو دین کے دوسری چیزوں میں وہ عمل نہیں کر سکتا وہ مسلمان نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے بیٹ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے جس سے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا ہے تو نماز کا چھوڑنا کفر کا ایک شعبہ ہے جانے وہ کافر ہو جاتا ہے کافر والا کام کرتا ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں ہر مسلمان جیسے اپنے اندر ایک مسلمان ہونے کی غیرت رکھتا ہے ویسے اپنے گھر والوں کیلئے بھی وہ اپنے اندر غیرت رکھے اس کی بیٹی اس کی بیوی اس کی ماں اس کی بہن اور اس کے گھر کے جتنی عورتیں ہیں گھروں کے اندر نماز پڑھیں اپنی اولاد کو نماز پڑھائیں اور وہ مسلمان بنائیں آج دنیا میں سب نقصانات سب پریشانیاں اور تمام چیزیں ہمارے ساتھ جو کل بھی ہو رہی ہیں ہم نے دین کے ساتھ غداری اور بے وفائی اور اللہ کے ساتھ نے مو کالا کیا تو اللہ نے ہمارا مو کالا کر دیا دنیا میں آسمان والا بھی ناراض زمین والے بھی ہم سے ناراض ہیں تو اس لیے آپ ضرورت ہے آپ مسجدوں کو آباد کریں یہ مسجد اسلام کا مرکز ہے یہ توحید کا مرکز ہے اس مسجد میں سنت کے مطابق عبادت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مججد کے کچھ آداب بتاؤں گا لیکن پہلے میں وہ آیت بتا دیتا ہوں رجاب لا تلہیہ تجارت ولا بیعنا ذکر اللہ مسلمان ایمان والے لو کیا ہے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی کیا چیز تجارت کاروبار نوکری پیسہ کام اور محنت غافل نہیں کرتے کس سے اللہ کے ذکر سے نماز عدان کا وقت ہوا نماز کا وقت ہوا آدمی فکر مند رہے تیار نماز کا وقت چلو نماز کی چلنا ہے کام چھوڑو جو آدمی سن کے انسنی کر دیتا ہے وہ ناکام ہے دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں برباد ہے اس کا گھر برباد ہے اس کی بی برباد ہے اس کے بچے برباد ہے وہ چاہت دولت جتنی کمالے لیکن اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی اس کے بچے اس کے لیے مسئبت کا سبب بنیں گے اس کی بی بھی اس کے ساتھ خیانت کرے گی وہ اپنی شعور اپنے اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کا گھر بھی خیانت والا ہو جائے مسلمانوں نوجوانوں آج ضرورت ہے حالات کتنے بگڑ دے جا رہے ہیں لیکن مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں سننے کے لیے تیار نہیں دین کو سیکھنا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے نبی سے محبت کرنا نہیں چاہتے نبی کی سنتوں سے چلنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ حالہ و اللہ حالہ آج بڑے حرات خراب ہوتے جانے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینتظع العلم انتظان دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا لوگوں نے پتہا یا رسول اللہ علم کہتے ہیں اٹھا لیا جائے گا ہم تو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہا نہیں ینتظع العلم لقبض العلماء دنیا سے علماء کی موت کے ساتھ علم اٹھا لیا جائتا ہے آپ کو پتہ ہے شاید آپ کو نہیں پتہ ہے کیونکہ آپ کو دین کے میلان میں آپ نہیں ہیں ہم اس سال اس سال دنیا کے بڑے بڑے علماء سب مرتے جانے ہیں بہت علماء مر گئے ابھی کل بھی ایک صاحب موت ہوگی جو دعولم دیومن کے بڑے مہتمین سے ان کا انتقال ہوا یک اور بڑے آدمی انتقال ہو اس طرح بہت سارے علماء پاکستان میں بڑے بڑے علماء مر گئے ہندوستان میں بڑے بڑے علماء مر گئے یہاں ہی علماء مرتے جا رہے اور لوگ ہے دین سیکھنا نہیں چاہتے دین پر چلنا نہیں چاہتے دین حاصل کرنا نہیں چاہتے دین سے بغاوت غداری بے وفائی کہیں نہیں جانے والی اس کا پرٹ کر نقصان آپ ہی کو پہنچ رہے ہیں اس لیے کچھ اپنے اندر غیرت پیدا کریں اور اپنے ایمان کو اپنے دین کو اپنی عبادت کو درست کریں اور مسجدوں کو آباد کریں اپنے گھڑوں کو آباد کریں میرے دوستوں اور بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے نماز پڑھنے سے زکاة دینے سے انہیں کاروبار نوکری دنیا پیسہ کام کوئی چیز نہیں غابلت میں ڈال دی وہ ہمیشہ چھوکنہ رہ گیا مسجد کے لئے مسجد اسلام کا مرکز ہر چیز کا مرکز ہے یہاں جو آیا سیفتی مل گئی اس کو محفوظ ہو گیا اور یہاں جو آ گیا اس کو رسک مل گیا یہاں جو آ گیا اس کو صحت مل گئی یہاں جو آ گیا دشمنوں سے محفوظ ہو گیا یہاں جو آ گیا دولت سے مالا مال ہو گیا یہاں جو آ گیا اولاد والا بے اولاد والا اولاد والا ہو گیا گھر میں پریشانی تھی مسجد میں آ کر دعا مہینی ہاتھ اٹھا گیا اللہ نے اس کے گھر کی پریشانیوں کو دور کر دیا سعودی عرب کو چلا آیا لیکن وہاں پر بیو بچو جی حفاظت کرنے کے لئے کوئی نہیں وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا تو اللہ اس کی حفاظت کرتا مسلمانوں آج ایسے بے دین بے ایمان مسلمانوں کو سڑکوں پر دیکھتے ہوئے مسجد کے ارتراف میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے ان کو مسلمان کہتے ہوئے اور یہ بے غیرت مسلمان جن کی وجہ سے سب کو نقصان ہو رہا ہے دنیا میں جو بھی نقصان آتا ہے پریشانی ہے سب ہی بے غیرت مسلمانوں کی وجہ سے اللہ حولہ و لہ حوتِ اللہ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارمایا کہ یہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آئے تو سب سے میں نے کیا کام کیا مسجد بنائی پہلے مسجد بنائی فرمی بنایا مسجد بنائی مسجد بنانے کے بعد میں آزان کا حکم دیا نماز قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو دیکھتے لوگوں پر نکرانی کرتے تھے اور ایک حضیث سناتا ہوں آپ سنیے کتنی پیاری حدیث ہے کتنی بڑی بات مسجد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمائی کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ابو امامہ باہی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں سلاثتن سلاثتن تین آدمی ایسے ہیں تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے کیا کرنا ان تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے زمانت دے لیا ہے کہ ان کو رزق دینا اور ان کی حفاظت کرنا اور جب وہ مر جائیں تو ان کو جنت میں دعفی کرنا اللہ تعالی ہم سب کو ان میں دعفی کرنا ہے اب آپ یاد رکھیں اس بات کو اور اپنے دامن میں بارکے لے جائیں آج کیا آپ نے سنا آج کیا آپ نے سیکھا آپ یاد رکھیں پہلی بات نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین لوگوں کو جن کو اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے ان کی ہر طرح کی حفاظت اور ان کی تمام جیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالی پر ہے اگر وہ مر جائیں تو ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا سب سے پہلے کون شخص ہے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کرنا ہے گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا ہے مشکل کار ہے گھر میں داخل ہوا تو سلام کرنا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَنْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ آَهْلِهَا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو گھر والوں کو سلام کرو غرور، گھمن، تکبر، مستی اور متکبر اللہ نے کہا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو شوہر ہے میں کہتا کہ وہ بیوی کو میں باق ہوں چھوٹے بچے مجھے کریں وہ کریں یہ کریں نہیں بلکہ تو گھر میں داخل ہوا دعا پڑھنا آپ رہے جی بات دعا پڑھنے کے بعد السلام علیکم دعا آپ رہے سلام کرنا ہے جی اس کے بدلے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زمانت ہے اور عزیز کی کشادلی ہے اور اللہ کی حفاظت ہے اور پھر سبحان اللہ جنت کی زمانت ہے اور کیا چاہیے اتنا چھوٹا سا کام کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو اضان ہوئی وضو بنایا مسجد ہو گیا امام کے ساتھ نماز پڑھی دوسری زمانت وضو بنایا اضان کے بعد مسجد کو بیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی فرض نماز تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں رزق کی زمانت ہے حفاظت کی زمانت ہے جنت کی زمانت ہے دے دو اللہ کی طرف سبحان اللہ اور تیسے جی جو اللہ کے راستے میں جہاج میں نکلا اس کے لیے زمانت ہے کس کی رزق کی کس کی حطرہ کی حفاظت کی اور کس کی جنت کی جمان اللہ تو اس طرح سے آدمی کتنے بڑی نعمتیں پاسکتا ہے آپ کو اس سے بڑھ کر کہتا ہے یہ آج ہل جگہ مسئبت ہے کب مسئبت آئے گی کیا ہوگا نہیں معلوم ہے تو آدمی ان چیزوں سے اللہ سے دھرے اور اللہ کے دین پر اس طرح سے آسانی کے ساتھ عمل کرے اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو پائے نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرماتے ہیں کہ حضرت رحمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ علم کی حدیث ہے کہ جس نے جس نے گھر میں وضو کیا شرط کیا ہے وضو مجید میں آگے نہیں کرنا کہاں کرنا گھر میں وضو کرنا اچھی طرح سے وضو کرنا پھر اس کے بعد میں مجید کے لیے نماز کے فرن نماز کے لیے مجید ہو جائے اور نماز کو جا کر پوری طرح امام کے ساتھ نماز پڑے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بغت دیتا ہے سبحان اللہ یا اللہ کی درمت ہے لیکن لوگ لینا نہیں چاہتے دس منٹ میں کام کرے گا ابھی نماز کے اذان ہوئی لوگ ادھر جا رہے ادھر جا رہے بلے نماز پڑھ کے جانے انہیں لوگوں پڑھوں گا فیمی لوگ پس لوگ ہیں اطراف مسجد پوری پھر جائے گی جگہ کافی نہیں ہوگی سب لوگ آ جائے گی لیکن لوگ آنا نہیں چاہتے بدبخت ہے بدنصیب ہے بدبخت وہ ہوگا جو ماں کا کوئٹ سے ہی بدنصیب کر کے پیدا ہے خوشنصیب وہا ہے جو سمجھتا ہے اللہ کی توفیق سے مسجد کو چلا آتا ہے تو میرے دوستو ایک اور حدیث سنا